تشریف لائیں کہ آپ سب جن کو سننے کے لیے بہت مشتاق ہیں اور جب ڈرامے لکھے تو کمال لکھے اور تھیٹر لکھا تو ایسا لکھا کہ اب جو ہے وہ ان کا جیسا تھیٹر کوئی نہیں لکھتا ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے جملوں کی کارڈ کتاب لانا مشکل ہے تنزمزہ کے بادشاہ ہیں بہت ساری تعلیوں میں انوار مقصود بہت ساری تعلیوں میں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ جیتے رہو نوجوانوں جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں مجھے یقین نہیں تھا کہ اس کانفرنس میں اتنے نوجوان آئیں گے بہت سے ہزاروں کی تعداد میں باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں لوگ کہتے تھے کہ پاکستانی عدب سے اور ثقافت سے نوجوانوں کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے وہ یہاں آکے دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے ان تین دنوں میں کتنے لوگ آئے کتنے بچے آئے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں پچھلے تین دنوں سے لاہور کے سب سے پرانے ہوتل فلیٹیز میں ٹھہرا ہوا ہوں اٹھارہ سو اسی میں تعمیر ہوا تھا میرے کمرے کی میرے کمرے کی صفائی کرنے والی خاتون میرے خیال میں اس ہوتل کی پہلی ملازمہ ہوں گی آج صبح میں نے ان سے کہا آپ زیمت نہ کریں آپ کہاں رہتی ہیں میں آ کر آپ پہ کمرے کو صاف کروں گا خاموش ہو گئی پھر کہنے لگی انور صاحب بالا گھر پر ہی رہتا ہے شاید میرا خلوص وہ نہیں سمجھی میں نے پوچھا کہاں کی ہو تو کہنے لگی گجرات میں نے کہا مسلم لیے قاب کی طرف ہو بولی مسلم لیگوں نے قائدے کی ایسی تیسی کر دیئے صرف قاب گاہ بج گئے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کس کی طرف ہوں پڑی لکھی ہو میاں جی پڑی لکھی ہوتی تو بے روزگار ہوتی یہاں تو تنخہ مل جاتی ہے بہت سے لوگ میرے کمرے میں پھولوں کے گلدستے چھو گئے تھے میں نے کہا آپ سارے پھول لے جائیں بولی بالا زندگی عذاب کر دے گا یہ پھول کس نے دیا ہے یہی رہنے دیں یہ کہہ کے چلی گئی لاہور میں پھولوں کے موسم کی آمد آمد ہے مگر یوں لگتا ہے لاہور کے دل والے اس دفعہ پھولوں سے کنی زیادہ الیکشن کے کھلنے کا انتظار کرنا ہے الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ بات نہ الیکشن کمیشن جانتا ہے نہ سرکار نہ سرکار نہ عدالت نہ خدا جانتا ہے صرف فوج جانتی ہے مگر وہ صرف فوج جانتی ہے مگر وہ بتا کر نہیں دے رہی ہے حالات کی وجہ سے الیکشن کے ساتھ بھی کمیشن لگا دیا گیا ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہاں بغیر کمیشن کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں پاکستان ریٹرچرپ فیسٹیبل کراچی آرٹ کانسل کے صدر محمد احمد شاہ رنجیلے نہیں ہیں بہت اچھے انسان ہیں مزدوروں سے زیادہ کام کرتے ہیں ہر صوبے کے عدب کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں شاہ صاحب کے ہاتھ سے میکرو فون چھیننا اتنے ہی مشکل ہے جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ سے جنجنا ہے پندرہ برسوں سے کراچی میں عدبی کانفرنس کروا رہے ہیں اس سال تین دنوں میں تقریباً ساٹھ ہزار لوگ اس کانفرنس میں آئے ہیں لاہور میں بھی یہی حال رہا ان تین دنوں میں میں نے پنجاب کے نوجوانوں کو دیکھا آنکھوں میں چمک پیشانی پر روشنی چہرے درکشا ہاتھوں میں سیل فون مگر پیشانی پر روشنی سیل فون کی نہیں تھی ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگا پاکستان کا مستقبل روشن ہے اس کانفرنس میں عدب پر بات ہو رہی ہے ہال نمبر ایک بھرا ہوا ہے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جگہ نہیں تھی کلچر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے مصوری مسیقی اور تعمیر پر بات ہو رہی ہے ہال بھرا ہوا ہے حالات حاضرہ پر بات ہو رہی ہے ہال خالی ہے پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے رشدار موجودہ حکومت میں ہیں چار پانچ لوگ ایسے تھے جن کا تعلق فوج سے ہے جمہوریت میں جو بھی حکومت ہو ہمیں اس کی عزت کرنا چاہیے ہمیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہماری حفاظت نہیں کرتے ہیں مگر حکومت جمہوری ہے ہماری فوج بہت طاقتور ہے اس لیے ہر جمہوریت میں وزیر آزم سے لے کر سارے وزیر بچہ جمہورہ بن جاتے ہیں دگڑگی ہلا کر کوئی ان سے کہتا ہے اوے بچہ جمہورہ کھڑے ہو جاتے ہیں اوے بچہ جمہورہ اب چل سب چلے جاتے ہیں بچہ جمہورہ کا تماشا ہم سڑکوں پر 75 سال سے دیکھ رہے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ پر دگڑگی ایک بندر پر چادر پڑی ہوئی دگڑگی بیانے والا اس سے جو کہتا ہے بندر وہی کرتا ہے ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا مگر نئی تھیوری یہ ہے پاکستان میں جمہوری حکومت میں انسان سے بندر بن جاتا ہے قصور سیویلین کا ہے وہ کچھ کام اچھا کام کر کے ہی نہیں دیتے ہر حکومت میں جتنا اپنا خیال رکھا اس کا حدہ خیال بھی عوام کا رکھتی تو ملک میں ماشاء اللہ کا بھی نہیں آتا پچھتر برسوں میں فوج نے تقریباً پینتیس برس ہم پر حکومت کی ہے پینتیس برس تو یوں ہی کہہ گیا پچھتر برسوں میں تقریباً چوہتر برس فوج نے ہم پر حکومت کی ہے آج بھی کر رہی ہے اس میں فوج سے کہیں زیادہ ہمارا قصور ہے فوج ہماری ضرورت ہے میں جمہوری دور میں نہ جانے کیوں ہم فوج کی ضرورت بن جاتے ہیں جو سپاہی حکم کے تحت قتل کرتا ہے یا جو سرکاری ملازم قوانین کی تقمیل کروانے میں کسی کو عذیت پہنچاتا ہے وہ خود کو ذمہ داری سے آزاز سمجھتا ہے کہ حکم کے نوکر ہیں وہ کہتا ہے قانون ہم نے تو نہیں بنایا وہ یہ بھول چاہتا ہے کہ ہر عمل ایک عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے اور ان کا عمل بھی انہی کی طرف لوٹے گا پچھتر برسوں سے جو یہاں غریب ہیں وہ آج بھی غریب ہیں ڈادہ غریب باپ غریب بیٹا غریب پوتا غریب نہ پیسہ نہ تعلیم نہ گھر نہ کوئی مستقبل ان کا کوئی حق نہیں صرف ایک حق ہے اگر غلطی سے کہیں الیکشن ہو جائے تو ان پہ بوٹ ڈالنا فرض ہے ڈالنا فرض ہے ڈالنا فرض ہے